قبر یہ ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غازہ پٹی کے کم از کم 35 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور اسپطالوں نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کی قلت کی وجہ سے بچوں کی موت کا خطرہ ہے سوموار کو ہونے والی ہلاکتوں میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غازہ شہر میں 13 افراد ہلاک ہوئے قبر کے مطابق ان میں سے کم سے کم نو فلسطینیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنانے والے فضائی حملے میں ہلاک ہوئے جو مغربی غازہ شہر میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام شاتی پناہ گزین کیمپ میں تھے فلسطینی انفومیشن سینٹر پال انفو کے مطابق اس سے پہلے دن میں اتری غازہ شہر کے اززرخہ پڑوس میں ایک ناغرک کار پر اسرائیلی بمباری میں چار لوگوں کی ہلاکت ہوئی پال انفو نے یہ بھی بتایا کہ ازرائیلی لڑاکو ایمان دکھڑی غازہ شہر کے سبرہ پڑوس میں گھروں پر گولہ باری کر رہے تھے الہیدہ طور پر شمالی غازہ میں کمال ادوان ہسپٹل کے ڈریکٹر حسام ابو سفیان نے بتایا کہ نرسری اور انتہائی نگاہ دشت کے یونٹوں میں گیارہ بیمار بچے ایندھن کی قلت کی وجہ سے گھنٹوں کے اندر موت کے قطرے میں ہیں جس سے یہ سہولت بند ہونے کا خطرہ ہے ابو سفیان نے قبردار کیا ہے کہ جب تک ایندھن غازہ میں داخل نہیں ہوتا بچے جن میں ابھی کچھ نیوبورن بیبی ہیں جو قطرے میں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس ایندھن اور دوا سے بھرا قافلہ غازہ پٹی کے اتری حصے کی اور جا رہا ہے لیکن ابھی تک وہ چوکی پر ہے اور وہ اسرائیل سینہ سے ہرے سگنل یعنی ہری بٹی کے سگنل کا انتظار کر رہا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اسپطال پہنچ پائیں گے فلسطینی سواستہ منترالے کے انتظار سات اکتوبر سے کم سے کم تیتیس سواستہ سویدھائیں سیوہ سے بہار ہو گئی ہیں اور بچے ہوئے اسپطالوں کے سنچالن کو جاری رکھنے کے لیے ہر دن کم سے کم چار ہزار لیٹر یعنی ایک ہزار چھپن گیلن ایندھن کی ضرورت ہے سینٹرل غازہ کے البلا الاکسہ شہید اسپطال کے پروقتہ قلیل الڈیگران نے کہا کہ سویدہ میں چکسہ اپورتی کی بھاری کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مصر کی رافہ سیما دو سو دنوں سے بند ہے انہوں نے کہا کہ اسپطال کے کرمچاری گھائل مریضوں کے لیے سب سے بنیادی میڈیکل ضرورتیں بھی پردان نہیں کر سکتے یہ ایک صاف اشارہ ہے کہ غازہ میں ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو چکا ہے اسرائیلی سینائے ناغرک چھتروں میں بینہ سوچے سمجھے نوازیوں کو نشانہ بنانا اور ان پر حملہ کرنا جاری رکھتی ہیں اسرائیلی ادھکارک والوں نے ایک آوازی امارت کو نشانہ منایا اس امارت میں ایک ہی پریوار کے ساتھ سلسیوں کی موت ہو گئی جس میں چھے بچے اور ایک ان کی ماں شہید ہوئے الڈیگران نے کہا اسرائیلی فورسز فلسطینی آبادی کی نسل کشی کرنے کا واضح ارادہ رکھتی ہیں پیر کے دن اسرائیلی فوج کے ترجمان دینیل حگاری نے جنوبی غازہ میں خان یونوس اور دائر البلا کے مضافات میں زمینی حملے کے وستار کی تصدیق کی فوج نے فضائی فوٹیج جاری کی جس میں کہا گیا کہ یہ 1.5 کلومیٹر لمبی سورن تھی جسے گرایا جا رہا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی سینیکوں نے فلسطینی لڑاکوں کو مار ڈالا اور پندرہ کو گھائل کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم حماد میں تینوں کی ٹینکوں کی موجودگی دیکھتے ہیں جہاں فلسطینیوں کو اس جگہ کو قالی کرنے کا آدیش دیے گئے ہیں لیکن جو بھی قالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیلی کوٹ کوپٹر سیدھا ان فلسطینیوں پر گولی باری کر رہے ہیں پٹی کے ادھکاریوں کے انصار اکٹوبر کے بعد سے غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں چالیس ہزار سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا جو یہ یود ہے یہ کافی لمبا چل چکا ہے تین سو سے زیادہ دنوں تک یہ چل چکا ہے جس میں کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں کافی لوگ اپنی جان گما چکے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ ابھی تک ملبوں میں دبے ہوئے ہیں ملے نہیں ہیں اور جو ایک سمیقران آیا ہے جو ایک نمبر آیا ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک شہادت کا جو ہے وہ جام پی چکے ہیں لیکن اس فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں کون ایسا ہے جو اس یود کو رکوا سکتا ہے یہ یود ورام کب ہوگا کب ان دونوں کا سمجھوتا ہوگا اور کب یہ لڑائی بند ہوگی کیوں آخر اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے کیوں آخر وہ تمام مسلم کنٹری جہاں کے رہنما مسلمان ہیں جہاں کی قیادت مسلمانوں کی ہے وہ تمام لوگ کیوں فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں کیوں ان کے کلیجے نہیں تھر رہاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ کر جو اپنے مابابوں کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے آج انہی کی لاشیں انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اسپتالوں اسکولوں ان تمام جگہوں کو لگاتار اسرائیل فوج جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا آپ بلکل نہ بھولیں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ